ہلو دوستو سواگتیار ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں آئی پیل دو جار بائیس کے ستر وے میچ کے پریڈکسن کے بارے میں جو بار تیسے میں نسار سام کو ساڑھے سات بجے سے سٹارٹ ہوگا دوستو یہ میچ سنرائزر سیدراباد اور پنجاب کینگز کے بیچ میں بائیس میچ دو جار بائیس کو ممبوئی کے وانکیڈ اسٹیڈی ایم میں کھیلا جائے گا اس ویڈیو میں ہم اسٹیڈی ایم پچھ رپورٹ وے در ہیڈوٹو ایڈ اور کھلاڈیو کے پردسن سے ان دونوں ٹیموں کا کمپریزن کریں گے ساتھ میں دوستو ہم میری پرسنال پریڈکسن بھی آپ کو بتاؤں گا اور ایک فین ٹینسی ٹیم بھی آپ کو دھوں گا دوستو بات کر لیتا ہم ان دونوں ٹیموں کے بارے میں تو دوستو پہلے بات کرتے ہیں سنرائزر سیدراباد کے بارے میں دوستو اپنا لاسٹ میں جیت کر آ رہے ہیں اور دوستو ان کے پوشیبل پلائنگ لہوں ٹیم ابھی سیکھ سرما کین ویلیمسن راہول ترپارٹی ایڈن مارکرم نکولاس پورن ان کے بیٹس مین واسنگھنٹن سندر بنیسور کمار ان کے آلڈ راؤنڈر پلیر فجا ایلوک فاروقی امران ملک ٹینٹ راجن ان کے بولرز دوستو کافی مجبوط اشتیتے میں ہیں دوستو اگر بات کر رہے ہیں ان کے لاسٹ میچ پرپورمنس کے بارے میں دوستو راہول ترپارٹی نے بڑی اپاریک ہے لیتی دوستو چنٹرن بنائے تھے ساتھ میں دوستو امران ملک نے بڑی اپارپورمنس کیا تھا دوستو تین وکٹ نکالے تھے دوستو بات کرتے ہیں ان کے اپونیٹ ٹیم پنجاب گنگز کے بارے میں دوست اپنا لاسٹ میچ ہار کر آ رہے ہیں اور دوست ان کی پوشیبل پلائنگ لہوں ٹیم جونی بریش ٹیٹو سیکر داؤن بانو کا راج پک سے مہنگ کا گروہال جیتے سرما ان کے بیٹس مین لیو ام لیونگ گیسٹون ارپریت برار ان کے اول راؤنڈر پلائر ریسی داؤن کگیسو رو بڑا راہول چار ارسدیف سنگھ ان کے بولر ہے جو دوستو کافی مجبوط اسٹیٹی میں ہے دوستو اگر بات کریں ان کے لاسٹ میچ پرپورمنس کے بارے میں دوستو جیتے سرما نے چمالی سرن بنائے تھے اور دوستو لیونگ گیسٹون نے بھی بڑیا پرپورمنس کیا تھا دوستو تین وکٹر نکالے تھے دوستو ابھی تک ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں ٹوٹل اورال اٹھارہ میچ کھل گئے جن میں سے دوستو سنرائیجر سہیدر آباد نے تیرہ میچوں میں جیت درج کیا جبکہ دوستو پنجاب کنگس نے چھائے میچ جیتے ہیں اور دوستو حیدر آباد کا پنجاب کنگس کے خلاب دو سو بارہ رن کا ہائی ایشٹ سکور ہے جبکہ دوستو پنجاب کا دوستو گیارہ رن کا ہائی ایشٹ سکور ہے ہیدر آباد کی خلاب اور دوستو ہیدر آباد کا ایک سو چودہ رن کا لوگ ایشٹ سکور ہے پنجاب کے خلاب جبکہ دوستو پنجاب کا ایک سو گنیس رن کا لوگ ایشٹ سکور ہے سنرائیجر سہیدر آباد کے خلاب دوستو سنرائیجر سہیدر آباد نے تیرہ میچ سے آٹھ میچ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جیتے ہیں دوستو سندرائیجر سیدر آباد اپنے کھیلے گئے لسٹ پانچ میچوں میں سے ایک میچ میں جیت کرا رہے ہیں اور چار میچوں میں ہار کرا رہے ہیں جبکہ دوستو پنجاب کنگز اپنے کھیلے گئے لسٹ پانچ میچوں میں سے دو میچوں میں یہ جیت کرا رہے ہیں اور دوستو تین میچوں میں ہار کرا رہے ہیں اور دوستو ان دونوں ٹیموں کی بیچ میں کھیلے گئے لسٹ پانچ میچوں میں سے پنجاب کنگز نے تین میچوں میں جیت درج کیا جبکہ دوستو سندرائیزر شہدر آباد نے دو میچوں میں جیت درج کیا اور دوستو ان دونوں ٹیموں کے بیٹے میں کھیلے گئے لاشٹ دش میچوں میں سے پنجاب کنگس نے چار میچوں میں جیت درج کیا جبکہ دوستو سندرائیزر شہدر آباد نے چھے میچ جیتے ہیں اور دوستو یہاں تک آپ کو ویڈیو اچھی لگی نا تو یار ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر دو ساتھ ہی میں دوستو ویڈ آئیکن کو ضرور پریس کرنا جسے دوستو ہم جو بھی ویڈیو ڈالیں گے اس کا نوٹیفکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے گا اور دوستو ٹیلیگرام چینل کو بھی جوئن کرنا نہ بھولیں لنک ان در ڈسکریپسن دوستو یہاں میچ ممبوئی کے وان کیلے اسٹیڈی ایم میں کھیلا جائے گا دوستو آپر جو بھی ٹیم ٹھوز جیتے گی وہ پہلے بولنگ کرے گی کیونکہ دوستو آپر بعد میں کھیلے نیوالی ٹیم کے جیتنے کے چانسے زیادہ رہتے ہیں دوستو آپر ابھی تک ٹوٹال اور آل ایک سو دو میچ کھیلے گئے جن میں سے دوستو پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے اٹھالیس میچ جیتے ہیں جبکہ دوستو باد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے آپر چون میں چون میں جیت درج کی ہے اور دوستو آپر ایک بھی میچ ٹائنے ہی وار دوستو آپر پہ پہلے بیٹنگ کے لئے بہت پرولم آئے گی دوستو آپر بولروں کو بہت ہچا پروفیٹ دیکھنے کو ملے گا دوستو اسپیسیل یہاں پر فاسٹ بولروں کو اور دوستو یہاں پر ادھیکانس فاسٹ بولروں کو بہت اچھی مدد ملتی ہے تو دوستو آپ کی فین ٹینسی ٹیم میں آپ زیادہ فاسٹ بولر رکھنا اور دوستو بلے بات تو ویسے آپ رکھو گے کیونکہ دوستو میڈیم سائز کا گراؤنڈ ہے 170 کا سکور آرام سے بن سکتا ہے اس لئے دوستو آپ فاسٹ بولر اور بلے بات زیادہ رکھنا جیسے کہ دوستو زیادہ بیٹنگ گیا پھر فاسٹ بولر کرے ایسے کھلاڑی آپ کو آپ کی فین ٹینسی ٹیم میں رکھنا ہے باقی دوستو میرے سہی آپ فین ٹینسی ٹیم لینا چاہتے ہو تو ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لے لنک میں نے آپ کو ڈسکریپسن میں دیا ہے دوستو وہاں پر ہم آپ کو کرکیٹ سے ریلیٹڈ پرتیک اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں ساتھ ہی میں دوستو وہاں پر ہم آپ کو کبھی ہماری میچ پریڈکشن چینج کرنی پڑتی ہے تو دوستو ہم ٹیلیگرام چینل پر ہی بتاتے ہیں اور دوستو کرکیٹ سے ریلیٹڈ پرتیک اپ ڈیٹ جو بھی ایمپورٹینٹ ہوتی ہم ٹیلیگرام چینل پر آپ کو دیتے رہتے ہیں اور دوستو وہاں پر ہی آپ کو ٹھوس پریڈکشن دیتے ہیں دوستو وہاں پر ہم آپ کو فائنل فین ٹینسی ٹم ٹھوس ہونے کے بعد میں اور دوستو محصہ پریڈکشن چینج کرنی پڑتی ہے تو ٹیلیگرام چینل پر ہم بتا دیتے ہیں تو دوستو لنک اندھا ڈسکریپسن دوستو بات کرتے ہیں یار میچ پریڈکسن کے بارے میں دوستو آپ کو پتا ہے یار ان دونوں ٹیموں کا پرپورمیس کافی اچھا ہے دونوں ٹیمیں کافی مجبوط استیتی میں بھی نیجر آ رہے ہیں اگر دوستو بات کی جائے گوگل کی پریڈکسن کے بارے میں تو دوستو گوگل کی پریڈکسن کے انسار دونوں ٹیمیں اس میچ کو 50-50% جیس سکتی ہے اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے یار دوستو جو چار ٹیمیں پلے ہوپ میں جانے والی تھی وہ تو آپ سے پہلے جا چکی ہے بیس دوستو جو یہ میچ ہوگا وہ دوستو ایک نورملی لیگ میچ ہوگا اور دوستو یہ اس لیگ کا لاسٹ میچ ہے دوستو میچ دیکھنے میں بھی کافی انٹریسٹنگ مجھائے گا کیونکہ دوستو میچ جبردست ہونے والا ہے لیکن دوستو اگر بات کی جائیں میری پرسنال پریڈکسن کے بارے میں تو دوستو میری پرسنال پریڈکسن کے انسار اس میچ کو پنجاب کینگ سی جیس سکتی ہے دوستو آپ آپ کی پرسنال پریڈکسن مجھے کمنٹ بوکس میں بتانا اور دوستو آپ کو پتا ہے یار کرکیٹ ایک انیچتا کا کھیل ہے یہاں پر کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کسی چیز کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے ساتھ میں دوستو ابھی تک آپ نے مارے ٹیلیگرام چینل کو جوئن نہیں کیا تو جوئن جرور کر لیں نا لنک ان دا ڈسکریپشن ویڈیو اچھے لگی تو آپ ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر پہلی باہر آئے ہو تو چینل کو سسکرائب کرنا باقی دوستو ہم آپ سے ملیں گے ٹیلیگرام چینل پر تب تک کے لیے نمسکار جائے ہند جائے بارت وندے باترم